پی ایم موڈی نے اروند کیجریوال کا سارا کھیل خراب کر دیا رہی سہی قصر امیت شاہ اور یوگی آدھتینات نے پوری کر دی اور اس بات کا پکہ انتظام کر دیا کہ دلی میں کیجریوال انڈ کمپنی کی سیاسی دکان پوری طرح سے بند ہو جائے اس لیے اب بی جے پی مایکرو منجمنٹ پر کام کر رہی ہے دلی میں کیجریوال نے اپنی رننیتی پکی بنائی تھی شاہین باغ شرجل امام کپل گرجر سے مل کر ان کی زمین درگ گئی تو پی ایم موڈی کی دو ریلیوں سے پوری ہوا ہی بدل گئی اصل میں بی جے پی کے آنطرک سروے کی ریپورٹ بتاتی ہے کہ جس طرح سے پی ایم موڈی نے سنیوگ اور پریوگ کے بارے میں کھل کر بات کی سرجکل سٹرائک سے لے کر بٹلا ہاؤس کے بارے میں سلسلیوار طریقے سے بتایا اس سے دلی کے لوگوں پر سب سے زیادہ اثر پڑا ہے سوطر بتاتے ہیں کہ پی ایم کی ریلی سے پہلے سب ہی سروے میں بی جے پی آم آدمی پارٹی کو ٹکر دیتی دکھ رہی تھی لیکن نتیجے کیجریوال کے پکش میں زیادہ دکھ رہی تھے لیکن پھر یوگی اور موڈی کے بعد مقابلہ نہ صرف کانٹے کا ہو گیا بلکہ پلڑا بی جے پی کے پکش میں جھکنے لگا اس کے لیے سب سے زیادہ کام ہمیت شاہ کی سبھاؤں اور پدیاتراؤں نے کیا جنہوں نے کیجریوال کے گڑھ میں بڑی سیدھ لگائی بی جے پی کے آنترک سروے میں خاص بات یہ ہے کہ کانگریس کئی سیٹوں پر سب سے آگے چل رہی ہے پی ایم موڈی کے پہلی ریلی کے بعد کر آئے گئے بی جے پی کے سروے میں ستائیس سے انتیس آم آدمی پارٹی کو چوبیس سے چھبیس کانگریس کو آٹ سے نو سیٹیں ملتی دکھ رہی ہیں کئی سیٹوں پر مقابلہ بہت گڑا ہے دوارکہ میں ہوئی پی ایم کی ریلی کے بعد بی جے پی کو امید ہے گرامیڑ علاقوں میں پارٹی کی ستھتی میں تیزی سے صدھار ہونے کے سنکیت ہیں اسی وجہ سے بی جے پی مائیکرو مینجمنٹ پر دھیان دے رہی ہے تاکہ کانٹے کے مقابلے والی سیٹوں پر جیت حاصل کی جا سکے